اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے رائے ہوں بہت ہی زبردست پاپڑوں کی ریسپی یہ بہت ہی مزدہ بنتے ہیں برانہ بہت زیادہ سان ہے بہت کرمچی ریسپی اور زبردست بنتے ہیں اور چائے کے ساتھ بہت زیادہ مزدہ دار لگتے ہیں تو ویڈیو شروع ہوں سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ میرا چینل کی ہر نئی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا کالی مرچیں ہاف ٹی سپون پانی میں نے آدھا کپ لیا یہاں پر جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی پانی ڈالیں گے سوٹ ہم نے لیا ہے ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا وان فور ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون بیسن ڈیڈ کپ اور دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر آئل لیا ہے نورمن دوارا سب سے پہلے میں نے ایک باؤل میں سارا بیسن ڈال لیا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی نمک کالی مرچیں اجوائن اجوائن کو تھوڑا سا ہاتھوں میں پیس لیں اور پھیک اجوائن ڈال دیں آئل یہاں پر سارا کٹھا نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اب یہ آدھا اسٹیج پر ڈالیں گے اور آدھا آباد میں اور بیکنگ سوڈا ان سب چیزوں کچھ ہی طرح سے مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو یہ مکس چیئر ہاتھوں سے بھی گون سکتی ہیں یہاں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے ایک پرفیکٹ سی ہمس کی ڈھو برانی ہے بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں کرنی اور بہت زیادہ ہارٹ بھی نہیں کرنی اگر آپ ہاتھوں سے گون رہے ہیں تو یہ تھوڑی سٹکی ہوگی سوڑی آتوں کو چپکے گی لیکن پرشان آپ نے نہیں ہونا یہ زبردست سے بن کے تیار ہو جائے گی تو اس میں میں نے باقی کوئل بھی ڈال دی ہے اسے اچھی طرح سے میں مکس کرنے یہ دفعہ سائڈوں میں چپک رہا تھا اس لیے میں سے درمیان میں کٹھا کر کے دوبارہ سے سارے بلینڈ کر لوں گی دیکھیں بہت زبردستہ میرا گند رہے ہیں یہ بہت اچھی طرح سے گون چک ہے اس کو میں نکال لوں گی لیدہ سے اس کا ایک پیڑا سا بنا لیں گے تھوڑا سا ہاتھوں میں آئل لگا لیں اور جتنا یہ ہکس پہ لگا ہے یہ سارا نکال لیں اس میں سے اٹھو یہ دیکھیں میں نے سارا نکال لیا اور کتنی پرفیکٹ سے ہمارا بول بن کر تیار ہو چکے ہیں ملکل اسی کونسٹنسی کا چاہیے ہیں تو اب ہم اسے ایک باکس میں رکھ کر ٹین منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے تو تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے پاپڑ بنا لیں گے تو اس سے پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے لینے ہمیں دیکھیں اتنا سے میں نے اس کا ایک پیڑا لیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے اس کو رکھ کے یہ آپ کی پاہم ہوتی ہے اس کی حال سے اس سے پورا پھیل آنے رہا ہے جس طرح میں کہا رہی ہوں بلکل اسی طرح سے کرنا ہے یہ ایک میرا بن چکا ہے اور اس کو تارنے کا طریقہ بھی میں کوتار دیتی ہوں اس کی اپوزٹ سائٹ سے میں چھوٹی لینے ہیں اور اس کی نیچے سے اس کو تھوڑا ترچہ رکھنا ہے اور اس کو آگے کو مورتے ہوئے دیکھیں کتنا زبردستہ نکل آیا بلکل پرفیکٹ نکل آیا ہے اسے اپنی پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اس طرح سارے بنا لیں گے پہلا ہمارا بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں تو اب میں اسے ایک پلیٹ میں رکھ لوں گی دیکھیں میں نے یہاں پر ایک لمبی پلیٹ لیا ہے تاکہ اس میں سارے پورے آ جائیں دیکھیں ایک بن گیا ہے اب دوسرا بنانے لگی ہوں تو اسی جس میں بنایا تھا پہلا اس کی اوپر دوسرا پیڑا رکھیں گے اپنی پامسے سے پریس کرتے ہوئے اس کے ایک لمبا سا اس کا پاپر سا دنا لیں گے اسے لمبا سا میں نے رول کی آگے تو یہ زبردستہ بن کر دیا رو گیا ہے تو اسے بھی نائف کے حد سے نکال لینا ہے نائف کو تھوڑا ترچھا رکھنا ہے اور اس کو آگے کو کرتے جانا ہے یہ دوسرا بھی بن گیا ہے یہ دیکھیں اسے بھی رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں میرے اتنے ہو گیا ہے ہمیں آپ کو ایک لاس برانہ دکھا دیتی ہوں کیسے بنانے تو یہ میرا لاس بھی بن گیا ہے اسے بھی نکال لوں گی دیکھیں یہاں پہ میرے سارے بن کر تیار ہو چکے ہیں کتنے سارے بن گیا ہے جب ہم نے فرائے کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے ایک کڑاہی میں تیل گرم کر لیا ہے کافی اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اس میں ڈائریکٹ لی ڈالتے جائیں گے بہت ایک رسپی اور زبردست یہ بن کر دیار ہوتے ہیں اب ان کی سائیڈ چینج کر لیں گے اگر یہ چیزہ سے جب گولڈن ہو جائیں گے تو تب ہم نے نکال لیں گے دیکھیں بہت زیادہ کرسپی ہیں ان کی سائیڈ چینج کرتے ہوئے ہم نے فرائے کرنا ہے تو یہ اچھی طرح سے ہو گئے ہیں بہت زیادہ کرسپی ہو گیا تو کلر بھی اچھا سا آگیا اب ہم نے نکال لیں گے ہ artic یہ میرا ایک بینچ ہو گیا تو اب اسی آئل میں میں دوسرا بینچ بھی بہت ہی訂閱 ہوں اپنا آئل بلکل گرم ہے چار چار کر کے میں فرائے کر رہی ہوں کیونکہ یہ ہماری کرائی کا پہندہ بڑھا ہے میں نے یہ لمبی شیپ کے بنایا ہے اگر آپ چاہیں تو گول شیپ کے بھی بنا سکتے ہیں یا اپنی مرضی سے جس چاہیں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہونے پتلے چاہیں بلکل پتلے تو میرا دوسرا پیس بھی بن کر تیار ہو گیا تو اسے بھی نکار لیں گے یہ میں نے نکار لیا ہے اور یہاں ہی کا رہ گیا ہے اسے بھی نکار لوں گی تیل اچھا سا گرم تھا اس لئے بہت زبردست سے بنے تو یہ سارے میرے فرائے ہو چکے ہیں بہت زبردست سے اور انہیں میں نے ڈیکوریٹ کر لیا ہے پلائٹر کے اندر دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں بہت زبردست کی لک لگ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ کرسپی ہیں کھانے میں کلر ان کا بہت پیارا ہے دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں یہ اچار کے ساتھ اور چائے کے ساتھ بہت زبردست لگتے ہیں اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے ان کو کھانے کا اور بچوں کو تو یہ بے انتہاد پسند ہوتے ہیں بہت زبردست سے تو اب میں انہیں کھا کے دکھاؤں گی کہ یہ بنے کیسے ہیں تو بہت ہی کھرے لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اس کھاپ میں تو میں اسے آپ کو توڑ کر بھی دکھاتا ہوں یہاں میں نکلیا ہے چیک کریں کتنا کرسپی ہے یہ دیکھیں جی بہت زبردست بہت زبردست ہے اور میں اسے کھا رہی ہوں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت مزہددار بہت اچھے ہیں بہت اچھے بنے آپ بھی ضرور بنائے گا اور ضرور کھائے گا بہت زبردست ہے تو اگر آپ کو میری ایٹیچ لے گئے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی